انشاءاللہ نحمده نسلی على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وہلالعقدتا من لسانی يفقو قولی اللہم فقهنا فی الدین اللہم فقهنا فی الدین اللہم فقهنا فی الدین آمین آج انشاءاللہ سورہ یونس کی آیان نمبر 89 سے شروع کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قد تحقیق اجیبت قبول کر لی گئی دعوتکوما تم دونوں کی دعا فستقیما پس تم دونوں ثابت قدم رہو یہاں پہ دونوں جو ہیں بسیکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام جو ہیں ان کے مطلب لکھا جا رہا ہے کہ دعوتکوما تم دونوں کی دعا فستقیما پس تم دونوں ثابت قدم رہو ولا تتبعانی اور تم دونوں ہرگز نہ پیروی کرنا سبیلا راستے کی اللذینہ ان لوگوں کے جو لا يعلمون نہیں جانتے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی اور تم ثابت قدم رہنا اور وہ لوگ جو کہ علم نہیں رکھتے ان کے راستے کی پیروی ہرگز نہ کرنا اب جیسے کہ لاسٹ ٹائن کیا تھا کہ ہم ان کا سٹوری پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو اس میں بسیکلی کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کی طرف بھیجا گیا اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو مورزات دیئے گئے تھے اس کو فیرون نے کیا کہا کہ یہ تو جادو ہے اور پھر کیا ہوا تھا کہ جادوگر اس نے کٹھے کی اور موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے ایک طرح سے مقابل بازی کی اور اس میں کیا تھا کہ جادوگر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی مورزات کو دیکھ کر جو ہے وہ ایمان لے آئے اور اس پر اس نے ان جادوگروں کو جو ہے وہ قتل کروا دیا تھا اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ اور بھی تھے فیرون کی قوم مثلا فیرون چونکہ بہت تھی جابر قسم کا بادشاہ تھا اور بیسیکلی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور اس کی یعنی کیا تھا کہ جو وہ بات کہے اس کے کوئی اگینسٹ نہیں جا سکتا تھا تو اب جو لوگ بھی ایمان لے کر آئے تو وہ کس طرح سے لے کر آئے ڈرتے ہوئے کیونکہ وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ اگر فیرون کو پتا چل گیا ان کے ایمان کا تو فیرون جو ہے ان کو بہت زبردک سسکن کی جو ہے وہ سزائیں دے گا اور وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ نوجوان تھے ینگ لوگ تھے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ ایمان لے کر آئے تھے فیرون کی قوم میں سے اور پھر کیا تھا کہ یعنی کافی ٹائم جو ہے اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے تبلیغ کرتے رہے اور جو ان کا مین پرپس تھا موسیٰ علیہ السلام کا ایک تو فیرون کو توحید کی طرح بلانا اور سیکنڈ جو مشن ان کو دیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کو فیرون کی غلامی سے نجات دلا کر جو ہے فلسطین واپس لے کر جانا اب کیا تھا کہ فیرون جو ہے اس نے انکار کر دیا کہ وہ جو ہے بنی اسرائیل کو آزاد نہیں کرے گا اور بہرحال یہ کہ ہم پہلے سورہ اعراف میں سورہ اعراف میں ہم کافی اس کی ڈیٹیل جو ہے پڑھ چکے ہیں اس واقعے کی کہ وہاں پر پھر مختلف وقت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی عذاب بھیجے جو کہ خاص فیرون اور اس کی قوم پر آتے تھے اور اس وقت جو ہے یہ لوگ تھوڑا ڈر جاتے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے کہ اچھا آپ دعا کریں یہ سب چیزیں ہم سے ٹل جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹال دیتے اس چیز کو تو یہ لوگ پھر سے جو ہے وہ بدل جاتے اور اپنے کفر پر جو ہے وہ قائم رہتے تو اینیوی ایک لمبا عرصہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہاں پر گزارا اور کہا جاتا ہے کہ چالیس سال کا عرصہ اب کیا تھا کہ اس چالیس عرصے میں جب فیرون اور اس کی قوم جو ہے وہ کسی طرح سے بھی ماننے میں نہیں آ رہے تھے تو فائنلی جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ان کے لیے ایک طرح سے جسے کہلیں کہ بددعا کی اور یہ دعا کیا تھی کہ جیسے کہ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے آیا نمبر ایٹی ایٹ میں پڑا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے ہمارے پروردگار تو نے فیرون اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت ساساز و سامان دے رکھا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں یعنی کیا تھا کہ جب بھی سوسائٹی میں جو بھی امیر طبقہ ہوتا ہے تو لوگ خام خامے ان سے امپریس رہتے ہیں اور وہ جو کچھ بھی کریں تو دوسرے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں اپنی جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو وہ فالو کرتے ہیں تو وہاں پر ایلیٹ کلاس کون سی تھی فیرون اور اس کی قوم تو کیا تھا ان کا یہ مال و مطا جو تھا یہ جو بادشاہت تھی یہ جو دنیا کیتنی زینت تھی یہ باقی لوگوں کے لیے کیا تھی گمراہی کا سبب بن رہی تھی اور لوگ کیا سمجھتے تھے کہ شاید یہ درست راستے پر ہیں اسی لیے تو بڑی زبردست قسم کی لائف جو ہے وہ انجائے کر رہے ہیں جب کیا دوسری طرف بنی اسرائیل کیا تھے غلام قوم تھی بہت ہی برے حال میں وہ زندگی گزار رہے تھے اور کس طرح سے گمراہی ہوتی ہے جس انسان کے پاس دنیا کی بہت زیادہ مال و مطا ہو اور وہ نافرمانی کر رہا ہو اپنے رب کی تو یہ مال و مطا کیا ہے اس کو سیدھے راستے سے مزید روک دیتا ہے کیونکہ اسے کیا لگتا ہے کہ میں تو درست ہوں اگر میں درست نہ ہوتا تو میں اتنی زبردست قسم کی لائف مجھے کہاں سے ملتی تو یہ چیز اس کے لئے خود اپنے لئے بھی گمراہی کا باعث بنتی ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا باعث بنتی ہے جو کہ وہاں پر ہو رہا تھا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب کو دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں اب کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ اب یہ چیز سنکے کہ اچھا پیغمبر یعنی ایک طرف ہم پیغمبروں کا کریکٹر ان کے پرسنیلٹی کو دیکھیں دوسری طرف ہم جب بددعا سنتے ہیں کہ اچھا انہوں نے اس طرح سے کسی کے لئے خیر کی دعا نہیں کی کیونکہ یہاں پر ہمیں جو دعا نظر آریا وہ خیر کی دعا نہیں ہے تو کیا لگتا ہے کہ اچھا پیغمبر نے اس طرح کی دعا کیوں کی تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ پیغمبروں کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ان کا دین سے ریلونٹ کام ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے بیسیکلی وہ اللہ سبحانہ تعالی ہی کی مشیعت ہوتی ہے جو کہ ان کے ذریعے سے جسے کہہ لیں کہ واقعہ ہوتی ہے تو اب چونکہ بہت ٹائم اینف ٹائم اینف محلت جو ہے دی گئی ہر طرح کی نشانیاں دکھائے گئیں ان کو مختلف دنیا کی آزمائشوں سے عذاب سے بھی گزارا گیا کہ وہ کسی طرح سیدھے ہو جائیں لیکن کیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت ایمان لانے والے نہیں تھے اور یہ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اب ان میں سے جتنے لوگوں کو ایمان لے کر آنا تھا وہ لا چکے ہیں اب یہ جو باقی لوگ بچے ہیں ان کو اب سو سال بھی بتاتے رہیں گے تو یہ ایمان نہیں لے کر آنے والے تو بسیکلی کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی کی مشیعت سے پیغمبر اس طرح کی دعا کرتے ہیں ان کے مو سے یہ بات کہلوا دی جاتی ہے اور کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم فیرون کے لیے اور اس کی قوم کے لیے اس طرح کی دعا کی تو آگے آیا نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قَالَ قَدْ أُجِبَتْ دَعْوَتُكُمَا تحقیق کہ تم دونوں کی دعا کیا ہے قبول کر لی گئی اب دعا قبول کر لی گئی لیکن اس کے بعد بھی کیا کہا گیا فَسْتَقِيمَا پس تم دونوں ثابت قدم رہو اب اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو ایسا نہیں تھا کہ جب دعا کی تو انسٹنٹلی اگلے دنی فیرون کو غرق کر دیا گیا تو اس میں بھی ٹائم یعنی لگا اور جو مین چیز ہمیں بات پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ دعا کی گئی اور دعا کو یہ کہا گیا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی پھر کیا کہا گیا فَسْتَقِيمَا پس تم دونوں ثابت قدم رہو it means کہ جو کام جس مشن کو آپ کر رہے ہیں دعا کرنے کے بعد اس کو چھوڑ نہیں دینا یعنی ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے دعا اور کوشش یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہیں یہ نہیں ہوتا کیونکہ سمٹنگ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی کام کو یہ کیا کرتے ہیں کہ بس جی دعا کافی ہے یا پھر ہم کوشش بہت کرتے ہیں اور ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے ہم دعا نہیں مانگتے کیونکہ ہم اپنے آپ پر بہت زیادہ ریلائے کر رہے ہوتے ہیں اپنی جو بھی ریسورسز ہوتے ہیں ان پر ہم اتنا زیادہ ریلائے کر رہے ہوتے ہیں ہمیں لگتے ہیں ہم نے یہ بھی کوشش کر لی یہ بھی کر لی میں ایسے کر لوں میں ویسے کر لوں تو ہم کیا دعا کرنا بھول جاتے ہیں تو دونوں چیزیں کیا ہیں دونوں رویہ غلط ہیں دعا اور کوشش یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں کہ انسان دعا بھی کرے اور پھر کیا ہے اپنے کام کو کرتے رو یہ نہیں کہ اب ہاتھ پیر چھوڑ کے وہ بیٹھ جاؤ اور یہ کہ بس ہم نے دعا کر لی اب جو کچھ بھی کرے گا وہ اللہ ہی کرے گا نہیں اپنے کام کو جاری رکھو اور پھر کیا ہے وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ہرگز پیر بھی نہیں کرنی ان لوگوں کی راستے کی جو کہ کیا ہے لا علم ہے مینز جاہل ہے وہ جانتے نہیں ہیں حقیقت کو پہچانتے نہیں ہیں حقیقت کا علم نہیں ہے ان کے پاس تو یہاں پر جو ہمیں چیز پتا چل رہی ہے لوگوں کے راستے کی پیروی نہیں کرنی کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب تھوڑے سے لوگ درست بات پر ہوں اور دوسروں کو بھی صحیح راستے کی طرح بلانے کی کوشش کرتے رہیں لیکن دوسرے لوگ اگر بات نہ مانیں تو یوزیولی کیا ہوتا ہے کہ چونکہ زیادہ لوگ غلطی پر ہوتے ہیں زیادہ لوگ جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو جو تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں گیو اپ کر دیتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں یعنی انہیں بھی ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ہی تو غلط نہیں ہیں جب سارے لوگ یہ کر رہے ہیں اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ایسے ہونا چاہیے اور ہم ہیں بھی تھوڑے سے یا بالکل اکیلے ہیں تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں ڈاؤٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے اس حق کے بارے میں شک میں پڑ جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے یہ بات بھی کلیر کر دی گئی کہ وہاں پر میجورٹی کیا تھی کفر پر تھی جو کہ ایمان نہیں لے کر آ رہے تھی تو ایسے میں کیا ہے کہ اپنے حق کو نہیں چھوڑنا سیدھے راستے کو نہیں چھوڑنا کیونکہ یہ جو میجورٹی کا رستہ ہے یہ کون ہے لا يعلمون ان کو نہیں پتا کہ درست بات کیا ہے تو بسیکلی جو مین لیسن پتا چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے ارد گرد اگر اکثریت لوگوں کی غلط کام کر رہی ہو تو اس چیز سے انسان کو نہ روب میں نہیں آنا چاہیے اس چیز سے مرعوب نہیں ہو جانا چاہیے کہ اچھا بہت سارے لوگ ایک طرف میں اکیلی ایک طرف نہیں اگر آپ کو پتا ہے ہنڈر پرسنٹ آپ شور ہیں کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ رائٹ ہے یہ بلکل حق ہے یہ درست ہے تو انسان اس پر جونا بہت confidence کے ساتھ جونا جمع رہے پھر اس میں جونا کوئی شک نہیں آنا چاہیے اور انسان کو اپنے آپ کو یہ نہیں فیل کرنا چاہیے کیوں ہو یعنی شیکی ویکی نہیں ہونا چاہیے بسیکلی پورے اس کے ساتھ جو ہے استقامت کے ساتھ جو ہے صحیح بات پر جو ہے وہ ڈٹا رہے کیونکہ یہ چیز جونا یہ بڑی common ہے اور بہت جلدی انسان پر جونا وہ اثر انداز بھی ہو جاتی ہے کہ انسان بہت جلدی جو ہے اس چیز میں آ جاتا ہے کہ ایک قسم کا جسے کہہ لیں کہ اس کے اندر کی کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اکثریت کو دیکھ کر اپنے آپ کو بدل ڈالتا ہے ان کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑتا ہے اب یہ چیز بھی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی اکثریت کو آپ کو فالو ہی نہیں کرنا لیکن criteria ہمارا جو ہے نا جو main اس میں بات ہے criteria یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ درست ہے نہیں کسی بھی کام کو پرکھنے کا جانچنے کا criteria کیا ہے ہمارے پاس قرآن اور سنت اگر قرآن میں ہمیں اس کام کا حکم دیا گیا ہے تو کیا ہے الحمدللہ وہ بات درست ہے اگر وہ majority کر رہی ہے تو majority کو فالو کرنے میں کوئی problem نہیں ہے لیکن اگر majority کا کام جو ہے قرآن سے contradict کر رہا ہے تو یہ سوچ کر کہ ان کے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں تو میں قرآن کو چھوڑ کر majority کو فالو کر لوں یہ بات جو ہے وہ غلط ہے تو basicly criteria صحیح اور غلط کو جانچنے کا ہمارے پاس majority نہیں ہونی چاہیے جو کہ ہوتا کیا ہے کہ usually ہم بھی اسی trap میں آ جاتے ہیں ہمارے بچے تو اس چیز میں بہت زیادہ ہی مبتلہ ہیں ان کے پاس ہر کام ہر غلط کام کو کرنے کی ایک ہی دلیل ہوتی ہے کہ سب کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں سب ہی ایسا کرتے ہیں سب ہی کے پاس یہ سب کچھ ہے تو basicly کیا ہے کہ ان کو بھی یہ چیز جوہنے بہت یہ concept دینا چاہیے کہ بھئی ہم right and wrong جو ہے نا اس کو لوگوں سے نہیں پرکھیں گے لوگوں کی تعداد سے نہیں جانتیں گے کیونکہ اکثریت کیا ہے جہنم میں جانے والی ہے یہ fact ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جہنم میں جانے والی ہے تو basicly majority جو ہے نا کبھی بھی دلیل نہیں بنتی کسی چیز کے درست ہونے کا اور ایک اور چیز بھی کہ وہ لوگ جو کہ کیا ہیں لا يعلمون علم نہیں رکھتے یعنی علم کونسا کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے وہ علم جو کہ ہمیں صحیح معنیوں میں بتاتا ہے کہ ہم انسانوں کے لیے کیا چیزیں درست ہیں اور کیا چیزیں غلط ہیں تو basicly وہ لوگ جن کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے علم نہیں ہے یعنی وہ اللہ کے علم سے لا علم ہے ان کے پاس یہ علم ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے ایسے لوگوں کی بھی پیروی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وحی الہی جو ہے یہ کیا ہے سب سے بہترین علم ہے سب سے authentic علم ہے جس میں کیا کہا گیا لا رعب فیہی کہ اس میں قطن بھی کوئی شک نہیں ہے ایک ایک چیز جو ہے وہ سچ پر مبنی ہے حقیقت پر مبنی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ ہم لوگ بھی یہ جاننے کے باوجود کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے علم پر مبنی کتاب ہے بہترین کتاب ہے بہترین علم ہے کون سا علم ہے کون سی کتاب ہے جو کہ اس کائنات کی عظیم ترین ہستی کے علم اور اس کی حکمت پر مبنی اس کی وزڈم پر مبنی کتاب ہے جو کہ ہمارے پاس ہے لیکن اس کے باوجود لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے یعنی قرآن کے احکامات کی ماملے میں کیا ہے شک میں پڑے رہتے ہیں قرآن کے احکامات کی ماملے میں ہمیں ڈاؤٹ ہی رہتا ہے کہ یعنی پتہ ہوتا ہے کہ اچھا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات اس طرح سے فرما دی اس کام کو اس طرح سے کرنا چاہیے لیکن ہم اس کو نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے نہ کرنے کی بھی وجہ ہوتی ہے اس میں ایک وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس پر عمل کرنا ہمیں سوٹ کرے گا یا نہیں کرے گا یا پھر یہ کہ یہ چیز ہمیں دنیا کی زندگی میں اس حکم پر عمل کرنا فائدہ دے گا بھی یا کہ نہیں دے گا جیسے جھوٹ کی مثال ہے اب جھوٹ بولنا جو ہے وہ منع کیا گیا اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو اب اگر انسان کاروبار کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اگر تو وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے یقین نہیں ہے جھوٹ کیوں بولتا ہے کاروبار میں فائدہ لینے کے لیے اب اس کے دل میں شک کیا ہے کہ سچ بولنے سے اسے نقصان اٹھانا پڑے گا کاروبار میں یہ شک ہے نا حالانکہ جو انسان یہ جان لے چھوٹی سی بات کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سچ بولو اسی میں ہماری خیر ہے اسی میں ہماری بھلائی ہے تو ہائزٹ پاسیبل کہ میرے سچ بولنے سے میرا کاروبار ڈوب جائے گا یہ بات ہوتی ہے یقین کی تو بسیکلی یہ چیز یہ یقین جو ہے نا اس کی ہم میں جو ہے نا یہ صرف ایک مثال ہے ہم اپنے آپ کو پرک کے دیکھیں ایک ایک معاملے میں نا بسیکلی بات ہوتی یہی ہے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم پر عمل کیا تو یعنی ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے اس سے تو ہماری دنیا کا یہ چھوٹ جائے گا یہ نکل جائے گا دنیا کی یہ اچھی چیز ہم سے جو ہے چھوٹ جائے گی چھوٹتا کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ مل جاتا ہے لیکن بات کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنا یقین دکھائے اس کتاب پر کیا ہونا چاہیے بات نہیں اب فضول خرچی بھی کیا ہوتی ہے کہ اس کی بھی ریزنز کیا ہوتی ہیں جیسے کہ کچھ اگر تقریبات ہوتی ہیں اس میں بہت بہت زیادہ جو ہے ڈیکوریشن پہ کھانوں پہ اور یہ وہ بہت کچھ جائے سپینڈ کیا جاتا ہے کیوں سپینڈ کیا جاتا ہے حالانکہ جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں کچھ حد تک تو وہ خوشی خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک لیمٹ کے بعد جو ہے نا وہ بھی کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ نا کیا تو عزت نہیں رہ گی نا کیا تو نا کر جائے گی نا کیا تو لوگ کیا کہیں گے حالانکہ کیا ہے کہ ہمیں کیا کہا گیا کہ فضول خرچی نہ کی جائے فضول خرچ کو شیطان کا بھائی کہا گیا تو بیسیکلی بات وہی ہے کہ اتنا پیسہ لگانے کے باوجود باتیں ضرور سننے کو مل جاتی ہیں کیوں مل جاتی ہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ قرآن پر عمل کریں گے تو کیا ہے کہ اس میں ہمیں فائدہ ہی فائدہ ملے گا اس سے ہٹیں گے تو نقصان جو ہے لازم سامنے آتا ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو یہ ڈیلے ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا نقصان جو ہے نا ایونچلی سامنے آتا ہے اور پھر کیا ہے کہ لا يعلمون یعنی وہ لوگ جو کہ علم نہیں رکھتے ان کی پیروی نہ کی جائے تو بیسیکلی یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ مقابلے بازی ہوتی ہیں جو لوگ علم نہیں رکھتے جن کے پاس اللہ سبحانہ تعالی کی کتاب کا علم نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر کی جاتی ہیں تو وہ کیا مقابلہ بازی بھی کیوں ہوتی ہے وہی انسان کرتا ہے نا جس کے پاس کیا ہے کہ علم نہیں ہوتا اور اسی طرح یعنی اگر ہم قوموں کی سطح پر دیکھیں تو وہاں پر بھی کیا ہے کہ ہم نے اتنی بہترین کتاب اور بہترین طریقے ہونے کے باوجود ہم کیا ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا یعنی ہم نے اپنے طریقوں کو چھوڑ دیا اور دوسروں کے لے لئے اب ہم نہ تین میں ہیں نہ تیرہ میں ہیں نہ ہم ان جیسے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے جیسے ہیں نہ ہی ہماری اپنی اصل رہی تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی جو یہاں پر ہمیں جو مین لیسن پتا چل رہا ہے وہ کیا ہے وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ تو تم ایسے بے اقل کے رستوں پر نہ چلنا ایسے لوگ جن کے کے پاس علم نہیں ہے اور پھر کیا ہے وَجَا وَزْنَا اور ہم نے پار کر دیا بھی بنی اسرائیلہ بنی اسرائیل کو البحرہ دریا سے فَأَتْبَعَهُمْ پس پیچھا کیا ان کا فرعون فرعون نے وَجُنُودُهُ اور اس کے لشکر نے وَغْيَنْ سَرْكَشِي سے وَعَدْوَنْ اور سرکشی سے اور دشمنی کے ساتھ اب یہاں پر جو ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور بسیکلی ان کے لیے قوم کے لیے بددعا کی تھی فرعون کے لیے اور اس کی قوم کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تو اب فائنلی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے دیا گیا کہ آپ فلا فلا رات میں بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے مصر سے نکل جائیں اب جب وہ رات و رات موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو فیرون اس کو پتا چل گیا کہ بنی اسرائیل یہاں سے جا رہے ہیں تو اب کیا ہوا کہ فیرون بھی اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا اور ہوا کیا کہ بنی اسرائیل جہاں پر تھے سامنے اب سمندر تھا اور پیچھے فیرون اور ان کا اس کا لشکر تھا تو اب جو ہے صاف نظر آ رہا تھا کہ اب بنی اسرائیل مارے گئے کیونکہ بنی اسرائیل کیا تھے نہتے تھے ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے جبکہ فیرون کیا تھا اپنے پوری آرمی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر پہنچا ہوا تھا آگے بھی نہیں جا سکتے تھے پیچھے پلٹتے تو فیرون تھا تو وہاں پر جو ہے اینیوی پھر کیا ہوا کہ وہاں پر بھی ویسے ہمیں بہت ہی زبردست قسم کا لیسن ملتا ہے کہ وہاں پر بنی اسرائیل جو تھے وہ تو انہوں نے ایس یوزیل جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو فوراں کہنا شروع کر دیا کہ اے موسیٰ اب تو ہم مارے گئے اور سبحان اللہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا یقین اور بھروسہ اپنے رب کی ذات پر جس امیجن سیچویشن کے سامنے سمندر ہے اور پیچھے جو ہے اتنی بڑی فوج ہے ڈیفینٹ کیا ہے موت ہے وہاں پر کوئی بچاؤ کا رستہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام جو بڑے احرام سے سکون سے کانفیڈنس کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ میرا رب میری رہنمائی ضرور کرے گا یہ ہوتا ہے انسان کا بھروسہ کہ نو پرابلم کہ اگر ہم درست ہیں اپنے رب کے حکم پر مصر کو چھوڑ کر یہاں ہم پہنچے ہیں تو میرا رب مجھے یوں ہی اکیلا نہیں چھوڑے گا وہ میری رہنمائی ضرور کرے گا کہ ادرب بی عساکا کہ اپنا عسا جو ہے اس کو سمندر میں ماریں اور پھر کیا تھا وَجَاوَزْنَا بِبَنِ اسْرَائِلَا الْبَحْرَا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر جو ہے وہ پار کرا دیا تو بسیکلی جیسے کہ ہم جانتے ہیں اسٹوری کو کہ وہاں پر جو ہے رستہ بن گیا بیچ میں دریا کے بیچ میں خوش رستہ جو ہے بنی اسرائیل کے لیے بنا دیا گیا اور انہوں نے پیچھا کیا اب کیا تھا کہ سرکشی اور غصے میں غیظ و غضب میں کیونکہ اس کے لیے یہ بات بڑی جیسے کہلیں کہ ناقابل برداشت تھی امیجن کریں کہ اس وقت کا وہ بادشاہ جبکہ قانون اس کے اپنے ہاتھ میں ہے کوئی اس کے سامنے کچھ نہیں کہا سکتا پوری طاقت جیسے کہلیں کہ اس کے اپنے ہاتھ میں تھی اور اس کی غلام قام اس کو چھوڑ کر جا رہی ہے تو یہ بات تو اس کے لیے بہت زیادہ غیظ و غضب کا باعث تھی تو اب وہ اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل جو ہے سمندر میں اسے گزر رہے ہیں تو اس غصے کی وجہ سے اسے یہ نہیں پتا چلا کہ بھئی یہ تو گزر رہے ہیں اگر میں بھی گزروں گا تو میرے لیے بھی ایسا ہی رستہ بنا رہے گا یا کہ نہیں ہوگا کیونکہ ایکچولی تو وہ سمندر تھا تو لیکن اب کیسے تھا بغین و عدون سرکشی اور تعدی کے ساتھ اپنی بہت زیادہ غصے کے ساتھ تو اس نے بھی اپنے لاو لشکر کے ساتھ سمندر میں اتر گیا لیکن ہوا کیا کہ جب وہ اترا تو اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو ملا دیا حتی یہاں تک کہ اذا جب ادرکہو الغرقو جب آ پکڑا اس کو غرق نے اب کیا ہوا کہ جب اس کو ڈبو دیا تو تب اسے پتا چلا قالا کہنے لگا آمن تو میں ایمان لائیا مرتے وقت ڈوبتے وقت کیا کہہ رہا ہے آمن تو میں ایمان لائیا یعنی یہ فیرون کہہ رہا ہے کہ میں اب ایمان لائیا انہو کے وہ یعنی اللہ تعالیٰ لا الہ الا نہیں کوئی معبود اللہ مگر اللہ ذی وہی کے آمنت ایمان لائے بھی جس پر بنو اسرائیلہ بنی اسرائیل و انا اور میں من المسلمین فرما برداروں میں سے ہوں تو بسیکلی کیا تھا کہ جب وہ ڈوب رہا تھا تو تب اسے حقیقت پتا چل گئی کہ واقعی میں وہ باطل پر تھا اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حق پر تھے اب وہ جا کر جو ہے وہ ایمان لے کر آ رہا ہے اور کیا ہے کہ آل آنا کیا اب اس وقت اب جو ہے اس کو جواب دیا جارہا ہے آل آنا کیا اب کیا اب اس وقت وقد اور تحقیق عصیتا تو نافرمانی کرتا رہا قبلوں پہلے وکنتا اور تو رہا منل مفسدین مفسدوں میں سے اب یہاں پر دیکھیں کہ جس نفرت اور زد میں غصے میں اور نفرت کی آگ میں فیرون جو ہے اس نے پیچھا کیا بن اسرائیل کا تو اس سارے اس میں جو ہے بیسیکلی اس کو حقیقت اور بھی جو ہے نا اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی کہ وہ سمندر تھا جس میں وہ اتر پڑا تو اسی یہ بھی بات پتا چل رہی ہے کہ انسان اگر حق کو جاننا چاہے تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کو اپنے سے پرے کر دینی چاہیے نفرت ہے زید ہے غصہ ہے یا بغز ہے کیونکہ یہ چیزیں انسان کو جو ہے نا درست بات سے جو ہے وہ دور کر دیتی ہیں اور یہ چیز تو ویسے کومنلی ہم بڑے ابزرب بھی کرتے ہیں کہ غصے میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا تو یہی بات ہوتی ہے کہ انسان کو حقیقت جو ہے نا فیرون کے ساتھ بھی آ اور اس کا غصے کو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے غصے میں ہوگا کہ ایک کمزور سی قوم جو ہے اس کی غلام قوم جس کو ایک عرصے سے اس نے جو ہے زلط میں مبتلا کر رکھا تھا تو وہ جو ہے وہاں سے اس کی بینہ اجازت جو ہے وہاں سے جا رہی تھی اب یہاں پر ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ آخری وقت کا ایمان اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا مرتے وقت وہ ایمان لے کر آیا لیکن اس کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا تو یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ بسیکلی کیا ہوتا ہے کہ انسان کی توبہ اور ایمان جو ہے وہ قبول کیا یعنی اس کے لئے دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اس کی قبولیت کا جب تک کہ وہ موت کے فرشتوں کو نہ دیکھ لے جب تک کہ انسان موت کے فرشتوں کو نہ دیکھ لے یعنی موت کے وقت تک جو ہے اس کے لئے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رہتا ہے کہ آخری وقت میں اگر توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی بشرتے کہ ابھی موت کا جو ایک جسے کہہ لیں کہ پروسس ہے جب وہ شروع ہو جاتا ہے اب انسان کو یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ اب وہ اس دنیا سے جانے لگا ہے جب اسے شور ہو جاتا ہے کہ اب وہ یہاں سے جانے لگا ہے اس وقت اگر وہ توبہ کرتا ہے تب توبہ قبول نہیں ہوتی لیکن اس سے پہلے پہلے کی توبہ جو ہے وہ اس کے لئے دروازے جو ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اس کی ایمان کے لئے بھی ایمان کی قبولیت کے لئے بھی اور توبہ کی قبولیت کے لئے بھی پھر کیا تھا کہ ابن اسرائیل جو ہے وہ دریاں پار کر گئے اور فیران جو تھا اپنے لاو الاشکر کے ساتھ کیا تھا کہ غرق ہو گیا اب پھر کیا ہوا فالیوم پس آج ننجی کا ہم تجھے بچا دیں گے بی بدنی کا تیرے بدن کے ساتھ لی تکونا تا کہ تم ہو لمن ان کے لئے جو خلف کا تیرے بعد آئیں آیتا نشانی یا عبرت وَإِنَّا اور بے شک کثیراً اکثر من الناسی لوگوں میں سے عن آیاتنا ہماری نشانیوں سے لغافلون بے خبر ہیں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی پہلے کیا بات ہوئی کہ اس نے جب کہا کہ میں ایمان لائیا اللہ پر اس رب پر جس پر کہ بنی اسرائیل ایمان لائے اور اب میں فرمابرداروں میں سے ہوں اب میں مسلمان ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب یعنی اب تو ایمان لے کر آیا جبکہ تیری موت کا وقت آ گیا حالانکہ اس سے پہلے کیا تھا کہ تو نافرمانی کرتا رہا اور مفسدوں میں سے تھا اب کیا ہے کہ آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات دیں گے یعنی تیری باڈی جو ہے اس کو ہم سیو کریں گے بچا دیں گے کیوں بچائیں گے کیونکہ بیسیکلی اگر کوئی انسان مر جاتا ہے دریاں میں ڈوب جاتا ہے تو یویولی اب وہ سیچویشن بھی کیسے تھی کہ صرف ایک فیرون نہیں تھا کہ اچھا وہ ڈوبا تو کوئی پیچھے جمپ کیا اور اس کی ڈیڈ باڈی کو نکال لیا وہ پورا ایک لاؤ لشکر تھا اس کا جس کے سمیت جو ہے وہ سمندر میں ڈوبا تھا لیکن اس کے باوجود کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آج کے دن ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ بچائیں گے اور کیوں بچائیں گے یہ جان کا بچانا نہیں تھا صرف اس کی ڈیڈ باڈی کو بچانا تھا کیوں بچائیں گے تاکہ جو تیرے بعد آئیں تو ان کے لئے تیرا بدن جو ہے تیری ڈیڈ باڈی جو ہے ان کے لئے عبرت کا سامان بن جائے ایک نشانی بن جائے کہ جو نشانی کیا عبرت کیا کہ اس زمین پر اپنے آپ کو خدا کہنے والا آج کے سال میں بڑھا ہوئے ہیں اور سبحان اللہ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں یعنی فران کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ایکسٹریم لی جسے کہلیں کہ بہت زیادہ متکبر انسان تھا بہت زیادہ متکبر انسان تھا اور لیکن وہی بات ہے کہ اب اس چیز میں بھی ہمیں کیا چیز پتا چلتی ہے کہ اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو بسیکلی سمندر نے بھی قبول نہیں کیا اور جو باقی لوگ تھے یا جس طرح سے بھی بہرحال یہ چیز ہے کہ اس کی جو جسم تھا وہ سمندر میں سے باہر آ گیا تھا اور اس کے لوگوں نے اس کو جو ہے پھر وہ جسے کہتے کہ مومفائے کیا اور رکھ دیا اور کافی عرصے کے بعد جو ہے ای ٹھنگ می بھی ایٹین ایٹی ون میں جو ہے کچھ اس طرح سے اس کی لاش جو ہے وہ ڈسکور ہوئی پتا چلا کہ یہ فران کی لاش ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اور یہ چیز بھی یعنی بڑی سرپرائزڈ ہے حالانکہ کیا تھا کہ یہ فرانیوں میں وہاں پر یہ چیز یہ فن تو تھا کہ جو لوگ مر جاتے تھے ان کے جسموں کو وہ پریزرف کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری مومیز ایسی ہیں جو کہ اپنی یعنی اتنے اچھے حال میں نہیں رہی ان میں کافی زیادہ جسے کہلیں کہ ڈیٹیوری ریشن جو ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے لیکن یہ جو فران کی ڈرڈ باڈی ملی یہ کیا تھی کہ سرپرائزنگ لی کیا تھا کہ اچھی خاصی حالت میں ہیں یعنی بہت زیادہ اس کی جسم کو جو ہے وہ نقصان نہیں ملا اور اس پر جو ہے ایک سائنٹسٹ جو ہے بسیکلی فرانس میں جو ہے یہ چونکہ مصر میں تھی ڈرڈ باڈی تو فرانس کی گورنمنٹ نے اس ڈرڈ باڈی کو لیا اور وہاں کے سائنٹسٹ نے جو ہے اس پر کچھ اس کو تھوڑا اس کو ٹریٹ کرنا تھا اور اس پر ریسرچ بھی کی تو وہاں پر ایک سائنٹسٹ تھا جس کو جو کہ کرسٹین تھا اب اس نے جب اس پر ریسرچ کی تو اس سے یہ پتا چلا کہ اس کے جسم پر جو ہے کچھ جسے کیا کہتے ہیں سمندر کا جسے نمک سمندر کا جو نمک ہے وہ اس کی ڈرڈ باڈی پہ پایا گیا تو جس سے اس کو یہ چیز پتا چلی کہ شاید اس کی موت جو ہے وہ سمندر میں ورک ہونے سے ہوئی ہے تو بہرحال اب کسی طرح چلتے چلاتے اب چونکہ وہ کرسٹین تھا اب یہ کے جو بائبل ہے اس میں یہ چیز نہیں بتائے گی اس میں یہ سٹوری تو موجود ہے کہ ابھی ہاں اس طرح سے ہوا اور فیران اس کے ہواریوں کو جو ہے وہ اللہ علشکر کو جو ہے اللہ تعالی نے ڈبو دیا لیکن اس کے بدن کو محفوظ رکھا گیا اور نشانی بنایا گیا یہ چیز جو ہے بائبل میں جو ہے انجیل میں جو ہے وہ نہیں بتائی گئی یعنی وہاں جو ہے سٹوری صرف اسی حد تک ہے کہ اس کو جو ہے وہ ورک کر دیا گیا لیکن یہ ایڈیشنل انفرمیشن آج ہم تیرے بدن تجھے جو ہے تیرے بدن سمیت نجات دیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لئے عبرت ہو یہ چیز جو ہے یہ اس کرسٹین سائنٹسٹ کے لئے کیا تھی نہیں تھی اور یہ چیز اس کو کہیں سے پتہ بھی چل گئی کہ قرآن میں اس چیز کا کلیم کیا جاتا ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے اس طرح سے جو ہے اس کو بچایا جائے گا تو بہرحال اس کے بعد اس نے خاصی سٹرگل کی اور سبحان اللہ جب انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو ہدایت کی طرف لے کر آتے ہیں اور انسان سٹرگل بھی کرتا ہے اس کی سٹرگل دیکھیں کہ اس نے قرآن کو سمجھنے کے لئے Arabic language جو ہے اس کو learn کیا اور پھر جو ہے اس نے قرآن کو سمجھا اور finally جو ہے اس نے پھر مسلمان بھی ہو گیا کیونکہ یہ چیز کیا تھی کہ اس کے لئے ایک دلیل تھی کہ اس کتاب میں ویسے بھی اس نے کیا تھا کہ پورا قرآن جو ہے اس نے پھر سٹڈی کیا اور اس چیز کو دیکھ لیا کہ یہ کتاب کیا ہے سچی کتاب ہے تو بہرحال ابھی یہ جو فیرون ہے اس کی ممی جو کہ اب بسیکلی لوگوں کو دکھانے کے لئے رکھی گئی ہے جسٹ امیجن کہ امین اگر ہم اپنے آپ ہی کو سوچیں کہ دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے جب انسان زندہ ہوتا ہے اگر انسان یعنی چھوٹی سی مثال اگر ہم گھر میں اچھے ہلیے میں نہیں ہوتے تو ایون کہ ہماری بہت کلوز فرینڈ بھی آ جائے تو ہمیں جو ہے نا اندر ہی اندر یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہوتی کیوں کیونکہ ہمارا حال ہلیہ ہے ایسا ہوں سمٹائمز انسان تھوڑا گھر کی صفائی میں لگا ہوا ہے اسے ہوتا ہے کہ اچھا صفائی کر لے پھر اس کے بعد شاور لے تو کافی ذرا گندے حال میں ہو جاتا ہے تو ایسے ٹائم میں ہمارا دل نہیں جا رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھے تو یعنی کیا ہوتا ہے کہ بسیکلی انسان کانشیوس ہوتا ہے کہ جب دوسرے لوگ اس کو دیکھیں تو اچھے حال میں ہو یہ ہر انسان میں ہے اور یہ چیز بھی کہ جب انسان اس دنیا سے بھی جاتا ہے تب بھی ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے کہ جب ہم جائیں بھی تو ہم بہت اچھے حال میں ہو جب ہم جائیں بھی تو لوگ ہمیں ہمیں کسی برے حال میں نہ دیکھیں جب ہم جائیں بھی تو بھی ایک اچھے حال سے یہاں سے جائیں اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہمارے جسم کے ساتھ ہوتا ہے جسم جو ہے وہ مٹی بن جاتا ہے اور جو کچھ بھی اس میں ظاہر سی بات ہے توڑ پھوڑ ہوتی ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے جس طرح سے بھی گلتا سڑتا ہے تو وہ چیز ہم نہیں چاہتے کہ وہ لوگ اس کو دیکھ لیں یعنی وہ چیز جتنی چھپی رہے اس میں ہمارا اتنہ ہی کیا ہے یعنی پیس آف مائنڈ حالانکہ ہمیں چاہے اس چیز کا اندازہ بھی نہ ہو لیکن یہ کہ یہ چیز ہم چاہتے ہیں تو اب وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو بڑا ہی بہت ہائی فائی سمجھتا تھا بہت متقبر تھا اپنے آپ کو خدا کہتا تھا بہت اچھے حال میں رہتا تھا تو استغفراللہ آج اگر ہم اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھیں تو کیا ہے پڑی ہوئی ہے لوگوں کے لئے ایک جسے کہلیں کہ تماشا ہے تماشا وہی بات ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ اکثریت ہماری جو ہے اکثریت لوگوں کی کیا ہے ہماری آیات سے غافل ہے تو ابھی بھی اگر اس کا بدن پڑا ہوا ہے اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے تو بجائے یہ کہ اس کی جسم سے لوگ عبرت حاصل کریں کہ وقت کا بادشاہ جو ہے آج کس حال میں ہے کہ ہر کوئی جیسے چاہے جس طرح چاہے اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ بیچارہ بے بس ہے کسی کو روک نہیں سکتا کہ مجھے اس حال میں نہیں دیکھو لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ اکثریت انسانوں کی کیا ہے کہ ہماری آیات سے غافل ہے ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہے اس طرح کی چیزوں کو یعنی پرانے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی فیرون کے علاوہ جو قومیں تباہ کر دی گئیں ان کے تباہ ہونے کے آثار جو ہیں ابھی کچھ باقی ہیں تو بہت زارے لوگ جو ہیں شوک شوک میں ان چیزوں کو وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں یعنی ہونا گیا چاہیے کہ انسان وہاں پر جائے اور عبرت پکڑے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت کو اس کی قوت کو پہچانے اس کی عظمت کو پہچانے اور اپنی بے بسی کو ریکنائز کریں اپنی حکارت کا اسے احساس ہونا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان واقعات پر غور کرتے ہیں کہ صرف فیرون ہی کیوں ایسے ڈسپلے میں ہیں کوئی اور کیوں نہیں ہیں یہ بات جو ہے ہر کوئی اس پر غور نہیں کرتا زیادہ تر لوگ کیا ہے صرف دیکھ کر جائے وہ اس کو واپس آ جاتے ہیں اسی لئے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اکثریت لوگ جو ہے ان آیات سے سبق نہیں سیکھتی ان آیات سے غافل ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب نشانیاں دیں لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس سے عبرت پکڑتے ہیں جو اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اکثریت کیا ہے غافل رہتی ہے اور پھر کیا ہوا کہ ان کو جو ہے ڈبو دیا گیا اور وَلَقَتْ وَلَقَتْ وَرْبِشَكْ بَوَّعْنَا ہم نے جگہ دی بنی اسرائیلہ بنی اسرائیل کو مُبَوَّعَا جگہ صدقٍ اُمْدَا وَرَزَقِنَاهُمْ اور رزق دیا ان کو مِنَتْ تَعِبَاتِ پاکیزہ چیزوں میں سے فَمَا سُنَهِ اِخْتَلَفُوا فَمَا سُنَهِ اِخْتَلَفُوا اختلاف کیا انہوں نے حتی یہاں تک کہ جاہم آگیا ان کے پاس العلم و علم علم کس چیز کا تورات کا اِنَّا بے شک رب کا تیرا پروردگار یا قدی فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیاماتی قیامت کے دن فیما کانو فیہی یختلفون اس چیز میں کے جسم کے وہ اختلاف کرتے رہے تھے اب بنی اسرائیل جو ہے وہاں سے نکل گئے اور جیسے کہ آگے بھی سٹوری چلتی ہے کافی عرصہ انہوں نے سہرہاں میں گزارا اس کے بعد فائنلی فائنلی جو ہے اللہ تعالی نے ان پر اپنی مہربانی کی اور وہ کیا تھا کہ اللہ تعالی نے ان کو کیا دیا مُبَوَعَ صِدْقٍ بڑی امدہ جگہ دی یعنی فلسطین فائنلی جو ہے وہ پہنچ گئے اور پھر کیا ہے کہ ان کو رسک بھی دیا it means یعنی کافی اچھا ٹائم بنی اسرائیل پہ آیا کافی اچھا ٹائم جو ہے ایک اچھی جگہ دی گئی اچھا سے ان کو اسٹیبلش کیا گیا اور یہ کہ اچھا رسک دیا گیا یعنی کافی اچھا وقت جو ہے وہ انہوں نے گزارا اور وہ کب تک تھا جب تک کہ وہ اپنے دین پر قائم رہے اپنی کتاب پر قائم رہے لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ انہوں نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا فمختلفو یعنی کیا ہوا کہ ان کے پاس جو ہے وہ علم آ جانے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا اختلاف کرنا شروع کر دیا اور پھر کیا ہے کہ اب یہ جو مذہبی اختلاف ہوتا ہے جیسے کہ ہم مسلمانوں میں بھی ہے اور یہ کیسے ہے قرآن ہونے کے باوجود علم ہونے کے باوجود یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اختلاف کب تک ہونا چاہیے جب تک انسان کے پاس علم نہ ہو پتہ نہ ہو لیکن جب پتہ چل جائے علم آ جائے تو علم آ جانے کے بعد تو سب ہی لوگوں کو اس علم کے مطابق اگری کر جانا چاہیے پھر اختلاف نہیں رہنا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے کہ علم آ جانے کے بعد بھی لوگ کیا کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں اور یہی چیز بن اسرائیل میں بھی ہوئی اور مسلمانوں میں بھی یہی چیز ہے کہ قرآن اور سنت کے باوجود کیا ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں کیا ہے آپس میں بہت زیادہ اختلاف ہے اور پھر کیا ہے کہ اب ان کے درمیان جو اختلاف ہے اس میں سے کون صحیح ہے اور کون درست ہے اس کا فیصلہ بسیکلی جو ہے نا دنیا میں نہیں ہو سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کا فیصلہ کب کریں گے قیامت کے روز کریں گے اور پھر کیا ہے کہ اب یہ چیز بھی کہ بسیکلی اختلاف جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بھئی اختلاف آپ کسی کی رائے سے کر ہی نہیں سکتے ہر انسان کی سوچنے کی سمجھنے کی اور چیزوں کو دیکھنے کی ڈیفرنٹ صلاحیت ہوتی ہے ڈیفرنٹ اینگل سے جو ہے ہر انسان ایک چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو چھوٹی موٹا جو فرق ہوتا ہے رائے میں تھوڑا بہت فرق جو ہے وہ آ سکتا ہے اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ کسی چیز کو ایک صحابی نے جو ہے کسی اور انگل سے لیا اور انہوں نے اس طرح سے ایکسپلین کر دیا کسی اور نے دوسرے انگل سے لیا اور اس نے جو ہے انہوں نے جو ہے اس کو دوسرے طریقے سے ایکسپلین کر دیا لیکن وہ ایسا اختلاف نہیں تھا جو کہ زمین اور آسمان کاؤ کہ ایک تو کچھ بات کہہ دے اور دوسرا اس کے توٹل آپوزٹ جا کے دوسری بات کہہ دیں یا یہ وہ اختلاف نہیں تھے جس سے کہ انسان کا ایمان اور کفر جو ہے نا وہ بیچ میں آ جائے کہ یا تو اس چیز پر ایمان لان اس چیز کو ماننے سے اس رائے کو لینے سے انسان ایمان پر رہتا ہے یا پھر یہ کہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے اس طرح کی اختلاف نہیں تھے چھوٹے موٹے یعنی انیس بیس کی چیزیں وہ بھی کیا ہے کہ انسان ہونے کے ناتے کیونکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ویرییشن میں پیدا کیا ایک جیسے انسان سب پیدا نہیں کیے انسانوں میں کیا ہے ویرائیٹی ہے تو ویرائیٹی ہے تو دیفنیٹلی رائے میں بھی سوچ میں بھی کیا ہے ویرائیٹی ہے تو اپینین جو ہے وہ تھوڑی بہت مختلف ہو سکتی ہے لیکن میجر اختلافات کرنا یا پھر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اختلافات جو ہے کب بہت زیادہ جسے کہلیں کہ برے سمجھے جاتے ہیں کیونکہ اختلاف ہونے چاہیے اور اختلاف کو رحمت بھی بتایا گیا کہ یعنی یہ تو اچھا ہے کہ آپ کو ایک چیز جو ہے آپ اس کو صرف ایک ہی پہلو سے نہیں لیتے بلکہ آپ کو اس میں ملٹیپل چیزیں نظر آ جاتی ہیں تو بسیکلی اور زیادہ جسے کہلیں کہ وسط آ جاتی ہے چیزوں میں وسط پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں ایسے بھی کر سکتے ہیں ایسے بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی لے لیں وہ ٹھیک ہی ہے تو بسیکلی یہ وسط ہے تو لیکن اختلاف جو ہے وہ برا کا بن جاتا ہے جو کہ بعد کے لوگوں میں ہوا کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کیا کہتا ہے کہ جس بات کو میں نے لے لیا وہ درست ہے اور دوسرا ٹوٹلی کفر پر ہے غلط ہے یعنی جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں یعنی ایک فرقہ کیا کہتا ہے کہ میں تو درست بات پر ہوں اور دوسرا فرقہ کیا ہے وہ تو کافر ہے یعنی مسلمانوں کے اس سے ہی کیٹیگری سے نکال دیتے ہیں اتنی ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں کہ جن چیزوں پر جو اقائد ہمارے ہیں اگر دوسرے کیسے مختلف ہیں تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہا یعنی یہاں تک چلے جاتے ہیں اور اس چیز میں پھر بہت زیادہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کیجنا گردنیں کاٹنا تو یہ چیزیں جو ہے وہ بری ہو جاتی ہیں اور پھر کیا ہے فائن پس اگر کنتا کنتا آپ ہیں یعنی آسی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے فی شک کن کسی شک میں ممہ اس سے جو انزلنا اتارا ہم نے الیکا آپ کی طرف فسال تو پوچھ لیجئے اللذینہ ان لوگوں سے جو یقراؤنا پڑھتے ہیں الکتابہ کتاب من قبل کا آپ سے پہلے لقد البتہ تحقیق جا آقا آ گیا آپ کے پاس الحق حق مررب کا آپ کے پروردگار کی طرف سے فلا تکونن پس ہرگز نہ ہونا من الممتارین شک کرنے والوں میں سے اب یہاں پر جو ہے جیسے کہ یہ مکی صورت ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ آسی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو توحید کی طرف بلا رہے تھے خاصی مخالفت نظر آ رہی تھی اور یہ ہے بھی آخری دور کی صورت ہے تو تب تو جیسے کہلیں کہ انتہا کی مخالفت تھی تو ایسے میں یعنی اس طرح کے مخال میں آسی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے جو ہے پچھلے انبیاء کی سٹوریز جو ہیں وہ سنائی گئیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر آتا ہے اپنی قوم کو راہ حق کی طرح بلاتا ہے تو یہ بلکل اسی طرح کے حالات بنتے ہیں جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں مکہ والے جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں exactly یہی چیزیں پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں تو basically ان چیزوں پر جو ہے یعنی انسان جو ہے افسردہ نہ ہو غم زدہ نہ ہو کہ میرے ساتھ یا یہ کہ لوگوں کا رویہ حق کی طرف اس طرح کا کیوں ہے تو basically جہاں پر جو ہے ہم نے دیکھا کہ نو علیہ السلام کا پہلے بتایا گیا ان کا سٹوری سنائی گئی اور پھر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری جو ہے وہ مختصرن جو ہے وہ سنائی گئی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ جو ہیں یعنی افسردہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس چیز کے بارے میں یعنی اس کتاب کے بارے میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی ہے اس کے بارے میں اگر آپ کسی شک میں ہیں تو کیا ہے کہ آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجیے جو کہ آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں یعنی یہ وہی کے بارے میں اگر آپ کسی شک میں ہیں تو کیا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھ لیجیے جو کہ آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں مینز اہل کتاب یعنی یہ بات کہ اس بات پر یعنی کیوں ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا کہ اچھا قوم تجھے اتنی زیادہ مخالق بن گئی ہے تو سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اپنا جو اس کا سٹیٹس ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی انسان کو تو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ اچھا میں جو ہوں آیا میں واقعی وہ ہوں بھی کہ نہیں تو بیسیکلی یعنی یہ بات جو ہے کہ آس سلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں آپ ہی اللہ تعالیٰ کے سچے رسول اور پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح سے جو ہے انسانوں کو چن کر جو ہے اپنے لئے پیغمبر جو ہے منتخب کرتا رہا یعنی یہ بات جو ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے پہلے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ کہاں سے کنفارم ہوگا کہ یہ بات پہلے سے چلی آ رہی ہے فَسْأَلِ اللَّذِينَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابَ یعنی ہم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ اس چیز سے بہت اچھے سے واقف ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں میں سے کسی انسان کو اپنے لئے خاص کر لیتے ہیں چن لیتے ہیں اسے نبوت کے لئے چنا جاتا ہے اور کیا ہے کہ اس کو رسول بنا کر جو ہے کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے یہ بات کیا ہے اہلِ کتاب اس چیز سے اس حقیقت سے کیا ہے بہت اچھے سے واقف ہیں اور پھر کیا ہے کہ یہ بات حقیقت ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے یعنی یہ وحی یہ قرآن کیا ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہے فَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَارِينَ پس آپ ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے اور پھر کیا ہے وَلَا تَقُونَنَّ اور نہ ہرگز ہونا مِنَ الْلَزِينَ ان لوگوں میں سے جو قذبو جنہوں نے جھٹلایا بِعَا يَاتِ اللَّهِ اللَّهِ کی آیات کو فَتَقُونَ پس ہو جائے گا مِنَ الْخَاسِرِينَ نقصان اٹھانے والوں میں سے اور پھر کیا ہے کہ ان لوگوں میں سے ہرگز نہ ہونا جو کہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں نہیں تو کیا ہوگا کہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اب یہاں پر جو ہے جیسے اگر دیکھا جائے کہ خطاب جو ہے ہمیں آفستر سلم سے نظر آ رہا ہے جیسے کہ پہلے کیا نظر آیا کہ لَقَجَّا أَقَلْ حَقُ قَا کی ضمیق جو ہے وہ آفستر سلم کی طرف ہے کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس حق جو ہے وہ آ چکا اب قرآن میں بسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ خاص طور پر آفستر سلم سے خطاب کر کے وہ بات کہی جاتی ہے اور وہ خاص آپ ہی کے لئے ہوتی ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آفستر سلم کو خطاب کر کے بتائی جاتی ہیں وہ آفستر سلم کے لئے بھی ہوتی ہیں اور دوسروں کے لئے بھی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کس طرح سے بتائی جاتی ہیں کہ خطاب آفستر سلم سے کیا جاتا ہے لیکن وہ بات آفستر سلم کے لئے نہیں ہوتی آپ کے ذریعے سے کہہ کر کیا ہوتی ہے کہ دوسروں کے لئے بسیکلی تھی وہی طرح نہیں کہ کہنا کسی کو اور سنانا کسی اور کے لیے کچھ اس طرح کا نا کہ آیان نمبر نائنٹی فائیو میں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں میں سے نہ ہونا کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا تو نعوذ باللہ جو ہے آیان نمبر نائنٹی فائیو میں بھی کیا کہا جا رہا ہے اور نہ ہی آسی اللہ ایسا کرنے والے تھے یہ بات تو اللہ تعالیٰ کو بہت اچھے سے پتا تھی لیکن آسی اللہ کے ذریعے سے یہ باقیوں کو بتائی جا رہی ہے کہ جب حق آ گیا جب قرآن آ گیا درست بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کر دی قرآن کی صورت میں تو پھر حق آنے کے بعد وَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِيَا عَيَاتِ اللَّهِ تو پھر انسان جو ہے ان لوگوں میں نہ جائے جو کہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں اور اگر ایسا کریں گے فَتَقُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو پھر کیا ہوں گے ایسے لوگ کیا ہوں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے اور پھر کیا ہے اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ جو کہ یہاں پر پھر سے کفار مکہ ان کی بار شروع ہو رہی ہے کہ بے شک وہ لوگ یعنی کفار مکہ حققت ثابت ہو چکی علیہم جن پر کلمت بات رب کا تیرے پروردگار کی لا يؤمنونہ نہیں وہ ایمان لائیں گے ولو اگرچہ جاعت آ جائے ان کے پاس کل آیتن ہر طرح کی نشانی حتی یہاں تک کہ یارو وہ دیکھ لیں العذاب العلیم دردناک عذاب اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی پیچھے کیا ہوا کہ حق کا آ گیا آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ اسی طرح سے پہلے بھی رسولوں کو منتقف کرتا رہا اور بھیجتا رہا اور پھر سب کو خطاب کیا گیا کہ لوگ جو ہے حق آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار نہ کریں اگر ایسا کریں گے تو وہ خود ہی اپنے آپ کو نقصان میں ڈالیں گے لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ حقیقت کو دیکھنے اور پہچاننے کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے اب یہ وہ لوگ کون سے ہیں کہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ بھی جائے ایون کے یعنی جب تک کہ یہ عذاب کو نہ دیکھ لیں تب تک یہ ایمان نہیں لے کر آنے والے یعنی ہر طرح سے ان پر بات کو کلیئر کر دیا جائے ہر طرح کی ایویڈنس دے دی جائے ہر طرح کی دلیل دے دی جائے لیکن کچھ لوگوں کی کیٹیگری ایسی ہے جو کہ کسی صورت بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے ایسے لوگوں کے متعلق جن پر کے حق جو ہے ان تک پہنچ گیا درست بات پہنچ گئی اور وہ جان بھی گئے کہ یہی بات درست ہے لیکن مانے نہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے حققت علیہم کلمت ربی کا ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے کیا ثابت ہو چکی ہے کہ یعنی کیا ہے کہ اب ان کو عذاب جو ہے وہ مل کر رہے گا یعنی اب اگر ان پر عذاب آئے گا دنیا میں یا پھر آخرت میں ان کو عذاب ملے گا تو حققت کلمہ یعنی اب یہ یہ جسٹیفائی کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ اب ان کو عذاب دیا جائے اس بات کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو جسے کہہ لیں کہ خود ہی پروف کر دیا کہ ہم یعنی اس قابل ہیں کہ اب ہمیں عذاب دیا جائے کیوں کیونکہ اپنے روئیے سے جب ہر بات کلیر ہو گئی ہر طرح سے بتا دیا گیا پھر بھی اگر نہیں مانتے تو پھر کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے حققت علیہم کلمہ توربی کا کہ اللہ تعالیٰ کے جو عذاب بھیجنے کی بات ہے اب یہ اس کے لیے جسٹیفائی کرتے ہیں اب یہ ان پر وہ بات پوری ہو کر رہے گی ان پر عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ کا آ کر رہے گا اور پھر کیا ہے پس کیوں نہ کانت ہوئی کریتن کوئی بستی آمنت کے ایمان لاتی پھر نفع دیتا اس کو ایمان اس کا ایمان مگر یونس علیہ السلام کی قوم کا لما جب آمنو وہ ایمان لائے کشفنا ہٹا دیا ہم نے عنہم ان سے عذاب الخضی زلت کا عذاب فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ومتعناہم اور ہم نے فائدہ دیا ان کو الہین ایک مدت تک اب اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں تو کوئی بھی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ ایمان لاتی اور اس کا ایمان اسے نفع دیتا ہاں مگر یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کہ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں سے دنیا کی زندگی میں ان سے زلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو دنیاوی زندگی کے فائدے دیئے جیسے کہ ہم نے پچھلی اسے پڑھا کہ جب عذاب آ جاتا ہے اس وقت کا ایمان لانا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے جیسے کہ فیرون کا نہیں ہوا اور یہی چیز کہ جب بھی انبیاء کرام بھیجے گئے اور انہوں نے تبلیغ کی اور لوگ نہیں مانے تو وہاں سے انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں کو نکال دیا جاتا اور باقی جو قوم ہوتی انہیں عذاب کے ذریعے سے تباہ کیا جاتا تو ایسے میں کیا ہے کہ جب عذاب کو دیکھ کر اگر لوگ توبہ اور استغفار کریں اور ایمان لے کر آئیں تو اس وقت کا توبہ اور استغفار اور ان کا ایمان لانا وہ چیز ان کو قطن بھی فائدہ نہیں دیتی یعنی پھر وہ عذاب چونکہ اب آ گیا تو آ گیا اب یہ بات ان پر جو ہے یعنی کیا ہم نے پڑا کہ حق قطع لئیہم کلمت ربی کا کہ ان پر اب عذاب آ کر رہے گا اب اگر آخری ٹائم میں وہ ایمان لاتے ہیں تو ان کا ایمان جائے قابل قبول نہیں ہے لیکن ایک ایکسیپشنل کیس ایسا ہے جس میں کہ آخری وقت کا ایمان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کیا کسی بھی قوم کا آخری وقت کا ایمان اور یہ صرف قوم کی بات نہیں ہے یعنی انڈویجلی بھی کہ کسی بھی انسان کی توبہ استغفار یا ایمان یا قومی سطح پر قوم جو ہے اگر آخری وقت میں توبہ کرتی اور ایمان لاتی ہے تو کسی کا بھی وہ ایمان جو ہے قابل قبول نہیں ہوتا وہ ایمان اس کو نفع نہیں دیتا لیکن ایک ایکسیپشنل کیس ایسا ہے جس میں کہ اس قوم کا آخری وقت کا ایمان عذاب کو دیکھ کر ایمان لانے والا جو عمل ہے وہ ان کو فائدہ دے گیا اور یہ کون سی قوم ہے یونس علیہ السلام کی قوم اور اس میں کیا ہے کہ ہوا کیا تھا بسیکلی اب ان کو جو ہے بسیکلی یہ فیور کیوں دی گئی یونس علیہ السلام کی قوم کو تو اس میں بھی سبحان اللہ اگر ہم دیکھیں ان چیزوں کو تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب جو ہے کس قدر انصاف کرتا ہے کس قدر انصاف کرتا ہے کہ یعنی کیا ہوا کہ یونس علیہ السلام انہوں نے بھی اسی طرح سے کافی عرصہ اپنی قوم کو تبلیغ کی اور کیا تھا کہ ان کی قوم بھی اسی طرح سے بات نہیں مان رہی تھی تو حضرت یونس علیہ السلام ان کو اس بات پہ جسے کہلیں کہ ایک تھوڑا سا غصہ آ گیا اور انہوں نے اپنی بستی کو اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہی جو ہے وہ چھوڑ دیا یعنی لوگوں کو کیا کہا کہ اچھا تم لوگ اگر بات نہیں مانتے تو کیا ہے کہ اب تین دن جو ہے تین دن کے بعد تم پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور یہ کہہ کر جو ہے یونس علیہ السلام جو ہے اس بستی کو چھوڑ کر جو ہے وہ نکل گئے تو بیسیکلی یونس علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑا تو کیسے چھوڑا اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی حکم سے نہیں اللہ تعالیٰ کی حکم کے بغیر ہی جو ہے وہ چھوڑ دیا اور یہ چیز بھی ہم نے دیکھی کہ جیسے کہ ابھی ہم نے پڑا کہ پیغمبر جو دین کے معاملے میں جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں دین کے معاملے میں جو کچھ بھی ان کے عمل ہوتے ہیں جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں وہ سراسر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں ان کے ایکشنز ہوتے ہیں کچھ سے خود وہ کچھ نہیں کرتے اور جب بھی کوئی پیغمبر جو ہے اپنی جگہ کو بھی چھوڑتا ہے حجرت بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے کرتا ہے جیسے کہ آسل سلم کی اگر ہم مثال لیتے ہیں کہ کیا تھا کہ یعنی جب وہاں پر بہت زیادہ ظلموں سے تم بڑھ گیا تو آسل سلم نے لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ بھی جو ہے لوگ مدینہ کی طرف حجرت کر جائیں پہلے حبشا کی طرف گئے پھر مدینہ کی طرف لوگ حجرت کرنا شروع ہو گئے لیکن آسل سلم جو ہے وہ مکہ ہی میں رہے اور ایونچلی یعنی کب آپ نے چھوڑا اور یہ بات یعنی کافی اس سے ہو رہی تھی کہ آسل سلم جو ہے کب یہاں سے موو کریں گے کیونکہ وہاں پر حالات کیا تھے بہت زیادہ خطرناک بن رہے تھے کیونکہ اب فائنلی کیا تھا مکہ والوں نے آسل سلم کو ناؤزبیلہ قتل کرنے کی سازش جو ہے وہ تیار کر لی تھی تو آخر کار جو ہے پھر اللہ سبحانہ تعالی نے جو ہے وہ حکم دیا وہی کے ذریعے کہ اب جو ہے آسل سلم جو ہے مکہ چھوڑ جائیں تو پھر وہی تھا کہ یعنی جب آسل سلم کو حکم دیا تو آسل سلم جو ہے یوجولی شام کے ٹائم میں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر جایا کرتے تھے تو جب دوپہر میں گئے تو وہاں پر حضرت آئشہ کے لیے یہ تھوڑی حرانگی کی بات تھی کہ اس ٹائم پہ جو ہے آپ آتے نہیں ہیں تو بہرحال وہ کیا تھا کہ اسی اس میں گئے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو مطلع کرنے کہ اب جو ہے وقت آ گیا حکم آ گیا تو اب کیا ہے کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے تو بیسیکلی پیغمبر جو ہے اپنی قوم کو کیونکہ آسل سلم کو وہاں پر مبوس کیا گیا تھا تبلیغ کے لیے وہ ان کو ذمہ داری دی گئی تھی تو وہ مکہ والوں کو اللہ تعالی کی حکم کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے تھے کہ میں یہ تو میری بات نہیں مان رہے یہ مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں اور یہ میرے قتل کی جو ہے سازش تیار کر چکے ہیں تو اب ان کو چھوڑ دوں نہیں اس ذمہ داری کو ہر حال میں وہیں رہ کر پورا کرنا تھا انٹل انلیس کہ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اب آپ اس جگہ کو چھوڑ جائیں تو بیسیکلی یہاں پر بھی کیا ہوا کہ یونس علیہ السلام جو ہے اللہ تعالی کی حکم کے بغیر ہی اپنی بستی کو چھوڑ کر چلے گئے اب کیا ہوا کہ یہ تو چھوڑ کر چلے گئے اور تین دن کے بعد جب وہاں پر دیکھا ان کی قوم نے کہ عذاب جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا عذاب کے اثار جو ہیں ان کو نظر آنا شروع ہو گئے تو تب ان کو جو ہے یونس علیہ السلام کی بات جو ہے وہ یاد آگئی یعنی تب تو انہوں نے اس کو حیثیت نہیں دی اس بات کو لیکن جب عذاب دیکھا تو تب ان کو بات یاد آگئی اور پتہ چل گیا کہ اچھا یہ بات تو سچی تھی اور وہ سچے تھے تو تب انہوں نے سارے کے سارے لوگ باہر نکلے اپنے بیوی بچے بوڑے سب لوگ جو ہے باہر نکلے اور سب نے کٹھے ہو کر جو ہے نا بہت ہی زیادہ اہوزاری کی اور دعا مانگی اور کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سے جو ہے وہ عذاب کو ٹال دیا اور یونس علیہ السلام کی سٹوری ہمیں بتا ہے کہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی انشاءاللہ آگے جو ہے یہاں بس کی ڈیٹیل نہیں دی گئی لیکن آگے جو ہے قرآن میں جو ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ دی گئی ہے تو بہرحال یہ یونس علیہ السلام کی ایک ایکسپشنل قوم تھی جن کا کہ آخری وقت کا ایمان عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا جو ہے ان کا قبول کر لیا گیا کیوں قبول کیا گیا کیونکہ ابھی تک ان پر جو ہے پوری طرح سے حجت جو ہے تمام نہیں ہوئی تھی ابھی تک جو ہے یعنی جتنا ان تک دین کو پہنچنا چاہیے تھا جتنا ان پر واضح ہونا چاہیے تھا ہر طرح کی دلیل ہر طرح کی حجت جو ہے ابھی اس قوم پر جو ہے پوری نہیں ہوئی تھی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے عذاب سے جو ہے وہ بچا دیا تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا انصاف نظر آتا ہے ہمیں کہ اگر بات کلیر نہیں ہوئی بات ابھی پوری پہنچائی نہیں ہے تو اگر وہ نہیں عمل کیا تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے کیونکہ بات ابھی ان پر حجت ابھی پوری نہیں ہوئی اور کیا ہے کہ اب اس چیز میں جو ہے نا ہمارے لئے بھی بہت زبردست قسم کا لیسن ہے کہ سمٹیمز کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم جو ہے دو چار لوگ اگر مل کر کام کر رہے ہیں تو کیا ہے کہ پہلے انسان جو ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرے جو ہمارا کام بنتا ہے ہم اس کو پورا کریں اس کے بعد اگر کوئی صحیح کام نہیں کرتا تب اس کو جو ہے یعنی اس سے پوچھنا چاہیے اس کی پوچھ گی چھونی چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنا پارٹ جو ہے اس کو پورا نہیں کرتے آدھا دورا چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ریزلٹ ہمیں ہنڈڈ پرسنٹ ملنے چاہیے کام ہمارا پورا ہونا چاہیے جیسے بچوں کے معاملے میں بھی کیا ہے کہ اگر ہم ان کو کوئی کام دے رہے ہیں تو اچھی طرح سے ان کو سمجھا کر بتا کر سکھا کر پھر ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اچھا اب یہ کچھ ڈیلیور کریں گے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا ہم اپنا تو کام پورا نہ کریں تھوڑا بہت کچھ کر دیا اس کے بعد ایکسپیکٹ کریں کہ بچے تو بس ہنڈڈ پرسنٹ ریزلٹ آنا چاہیے ان کی طرف سے جیسے ہم نے کہہ دیا جیسا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بس ویسا ہی ہونا چاہیے تو بسیکلی کیا ہے کہ پہلے اپنا کام اپنے ذمہ داری کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو کام تھا ہمارا جو رول تھا ہم نے وہ پوری طرح سے کر دیا یا نہیں کیا اور پھر کیا ہے ولو اور اگر شاہا چاہتا رب کا آپ کا پروردگار لا آمنا البتہ ایمان لاتے من فی الارضی جو زمین میں ہیں کلہم سب کے سب جمیئن سب افا انتا کیا آپ تکریہو زبردستی کرنا چاہتے ہیں اناسا لوگوں پر حتی یہاں تک کہ یکونو وہ ہو جائیں مؤمنین مومن اب یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرمارے کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے ایمان لے آتے کوئی بھی کافر نہ بچتا اور کیا آپ لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں یعنی زبردستی آپ لوگوں کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو بسیکلی وہی بات ہے کہ تھوڑا سا اس چیز کو ان حالات کو ذہن میں رکھیں کہ مکہ میں جو چل رہے تھے کہ گیارہ بارہ سال گزر چکے تھے اتنے سالوں میں ابھی تک کیا تھا کہ مکہ والے بہت زیادہ رزسٹ کر رہے تھے اور میجارٹی کیا تھی ابھی بھی مخالف تھی اور کفر پر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ زیادہ لوگوں کے لئے خیر خواہ تھے بہت زیادہ خیر خواہ تھے اور بہت زیادہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ساری کی ساری ان کی قوم جو ہے وہ مسلمان ہو جائے تو بسیکلی اب یہاں پر بھی تسلی دی جاری ہے کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو ایسا ہو سکتا تھا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لئے یہ کام کچھ مشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کو ایمان پر کر دیتے کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار نہ کرتا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا کفر نہ کرتا تو کیا ہے کہ آپ زبردستی لوگوں کو ایمان پر لے کر آنا چاہتے ہیں یعنی بسیکلی ایمان کا معاملہ جو ہے یہ زبردستی کا نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور یہ چیز بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس معاملے میں ہمیں دنیا میں بسیکلی ہمیں فریڈم دے دی گئی ہے فری ویل ہمارے پاس ہے چیزیں ہمیں واضح کر دی گئیں رسول بھیج دیئے گئے کتابیں بھیج دی گئیں کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف نشانیاں اپنی بکھیر دیں جو کہ دلیل ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک ہونے پر اس کی موجود ہونے پر تو کیا ہے کہ ہر طرح سے چیزوں کو بہت بہت واضح کر دیا گیا بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو ہر انسان کے لیے بہت واضح کر دیا گیا کہ جو بھی اکل اور شعور رکھتا ہے وہ تھوڑی سی بھی اکل استعمال کرے تو اپنے رب کو پہچان سکتا ہے وہ پہچان جائے گا پھر یہ ممکن نہیں کہ وہ رب کا انکار کر دے لیکن شرط کیا ہے کہ وہ اپنی اکل کو استعمال کرے شعور کو استعمال کرے اس کے بعد رائٹ چوائس لے رائٹ ڈیسیزن لے کیونکہ ہوتا ہے سمٹیمز انسان اکل بھی استعمال کرتا ہے اس کے بعد پھر اپنے نفس سے مجبور ہو کر جو ہے غلط اپنے لیے ڈیسائیڈ کر لیتا ہے تو بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زبردستی کا ایمان نہیں چاہیے اس دنیا میں ہر طرح سے بات واضح کر دی گئی اور ہم پر چھوڑ دیا گیا کہ ہم ان دو آپشنز میں سے ان دو رستوں میں سے کون سا راستہ جو ہے اسے پہچان کر اپنے لیے اختیار کرتے ہیں یہ ہم پر چھوڑ دیا گیا اسی لیے اس دنیا کو کیا کہا گیا کہ یہ آزمائشگاہ ہے یہ ٹیسٹ کی جگہ ہے ہمیں جانچا جا رہا ہے پرکھا جا رہا ہے کہ ہمارے سامنے جب دو چیزیں آئیں گی صحیح اور غلط حرام اور حلال تو ہم اس میں سے کس چیز کو اپناتے ہیں ہم اپنی اکل کو استعمال کرتے ہیں اپنے شعور کے ساتھ درست فیصلہ کرتے ہیں یا کہ نہیں کرتے اسی چیز پر جو ہے ہمیں جانچا جا رہا ہے پرکھا جا رہا ہے تو بسیکلی اگر یہ دنیا جو ہے اس کو ایزا جسے کہلیں کہ امتحانگاہ نہ بنانا ہوتا تو پھر تو ہمیں اس زمین پر بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی ایمین پھر کوئی تک نہیں بنتی کہ ہمیں بنایا جاتا پیدا کیا جاتا پہلے ایک عرصہ اس زمین پر رکھا جاتا پھر قیامت آئے پھر فیصلے ہوں اور پھر جنت میں ڈالا جاتا تو کیا ہے کہ دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی کیا ہے کہ ہمیں آزمایا جا رہا ہے اگر اس مقصد کو نکال دیا جائے یعنی آزمائش کو نکال دیا جائے اور سبی کو ایمان ہی پر کر دیا جاتا جیسے کہ لوگ جنت میں ہوں گے تو پھر دنیا بنانے کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا پھر تو ڈائریکٹ سبی کو ایمان پر پیدا کیا جاتا اور جنت میں ڈال دیا جاتا کیونکہ دو آپشنز تو ہیں پھر تو جہنم تو ہے ہی نہیں سیرے سے تو بیسیکلی کیا ہے کہ دنیا کیا ہے امتحانگاہ ہے اور اس میں ہمیں پرکھا جا رہا ہے جانچا جا رہا ہے کہ کون ہدایت کو دیکھ کر ہدایت کو لیتا ہے اور کون ہدایت کو دیکھنے کے بعد بھی خود سے جو ہے گمراہی کے رستے پر چلتا ہے تو بیسیکلی کیا ہے زبردستی جو ہے وہ ایمان ہم پر تھوپا نہیں گیا تھوسا نہیں گیا کہ ہمیں زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا ہم پر چھوڑا گیا کہ ہم اپنی خوشی سے اپنے دل سے اپنے رب پر ایمان لے کر آئیں اسے اپنا بڑا مانیں اسے اپنا رب مانیں یہ ہم پر چھوڑ دیا گیا اور پھر کیا ہے یعنی یہ چیز ہمیں قرآن میں اور بھی جگہ پر بتا چلتی ہے کہ لا اقراحہ فدین کہ ایمان کے معاملے میں کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے اس معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کی گئی کہ زبردستی لوگوں کو جو ہے وہ مسلمان بنایا جائے تو اب یہ چیز بھی کہ ہوتا گیا کہ جب انسان کسی کو درست بات کی طرف بلاتا ہے تو اس میں بھی ہم بڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا لوگوں کو بتاتے ہیں لوگ پھر بھی بات نہیں مانتے تو اس میں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب ہی کو ایمان پر کر دیتے اسی طرح جب ہدایت بھی کسی کو ملتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے دینے سے ملتی ہے تو بسیکلی ہمارا کام کیا ہے کہ چیزوں کو واضح کرتے جائیں لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے بتاتے جائیں لیکن کیا ہے کہ ان پر زبردستی جو ہے مسلط نہیں ہونا چاہیے یعنی یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا اگر میں نے کسی کو یہ بات بتا دی تو اب میں اس کے سر پر مسلط ہو جاؤں کہ اب وہ اس پر عمل بھی کر کے چھوڑے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے بتانا کام ہے عمل کروانا ہمارا کام نہیں ہے یہ ذمہ داری الحمدللہ ہمیں نہیں دی گئی ورنہ تو ہم بڑی مشکل میں پڑ جاتے کیونکہ یہ کام ہے ہی بہت مشکل ہے لوگوں سے عمل کروانا جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے جو کہ ہمارے بس ہی کا نہیں ہے جو بس کا نہیں ہے اس کی ذمہ داری اللہ تعالی نے ڈالی بھی نہیں ہے صرف بتانے کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اب باقی کیا ہے یہ ان کی اپنی چائز ہے کہ وہ کس چیز کو لینا چاہتے ہیں اور پھر کیا ہے وَمَا كَانَا اور نہیں ہے لِنَفْسٍ کسی شخص کے لیے ان کے تُؤْمِنَا وہ ایمان لائے اللہ مگر بھی اذن اللہ اللہ کی حکم سے اب یہی بات ہے کہ کسی بھی شخص کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حکم کے بغیر وہ ایمان لے آئے اب اس میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ جو کافر ہیں وہ اللہ کے اذن سے کافر ہیں اللہ تعالی نے ان کو زبردستی کافر بنا کے چھوڑا ہوئے اور جو مسلمان ہیں ان کو اللہ تعالی نے زبردستی مسلمان بنا کے چھوڑا ہوئے ایسا نہیں ہے یعنی ٹھیک ہے یہ بات تو ہنڈر پرسنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہی کے دینے سے کسی کو ہدایت ملتی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہی کسی کو ایمان کی توفیق دیں تو وہ ایمان کی طرف آ سکتا ہے ادروائز نہیں آ سکتا لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالی کس کو ایمان کی توفیق دیتے ہیں وہ شخص جو کہ اللہ سبحانہ تعالی کی دی گئی نشانیوں کو عقل و شعور کے ساتھ پرکتا ہے اور پھر اس کے بعد خود وہ رائٹ ڈیسیجن لیتا ہے اس کا دل قبول کر لیتا ہے اور اس بات کی طرف آ جاتا ہے کہ مجھے اس چیز کو مان لینا چاہیے جب وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے then کیا ہے اللہ تعالی اس کو اس بات کی توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ ایمان کی طرف آ جائے گا وہ ایمان کو قبول کر لے گا تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کا اپنا رویہ کیسا ہے ان چیزوں کی طرف خود وہ اس کا بیہیوئر کیسا ہے تو بیسیکلی جو چاہے گا کہ میں اپنی اصلاح کر لوں اور جب اس کے سامنے درست بات آئے گی وہ درست بات کو لینے کی کوشش بھی کرے گا عمل کرنے کی بھی کوشش کرے گا تو کیا ہے اللہ تعالی اس کی اصلاح کرنے کی توفیق دے دیں گے لیکن اگر کوئی شخص چاہے ہی نہ اسے پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے لیکن وہ نہیں چاہتا سچ بولنا تو ایسے میں اس کی زبردستی اس کی زبان سے سچ نہیں گلوایا جائے گا اسے پھر توفیق کس کی ملے گی جھوٹ ہی کی ملے کیونکہ وہ خود نہیں چاہتا سچ بولنا اسی طرح سے ایمان کا بھی ہے کہ جب چیز واضح ہو گئی ایمان اور کفر واضح ہو جائے اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے واضح تو ہے لیکن وہ پھر بھی اسے اپنا کفر بہت پسند ہے یا کوئی اور وجہ ہے کچھ اور فائدے ہیں جن کی وجہ سے وہ ایمان لینا نہیں چاہتا کفر ہی پر رہنا چاہتا ہے تو اسے زبردستی پھر کفر سے ہٹائے نہیں جاتا پھر اسے اسی پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر کیا ہے وَاِيَ جَعَلُوا اور ڈال دیتا ہے عَرِجْسَ نِجَاسَتْكُوْ عَلَى اللَّذِينَ اُن لوگوں پر جو لَا يَعْقِلُونَ جو نہیں اکل رکھتے سبحان اللہ یعنی ساتھ اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دے دیا کہ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر وہ مومن نہیں ہو سکتا اور جو اکل نہیں رکھتے جو اپنی اکل کا استعمال نہیں کرتے جو رائٹ ڈیسیجنز نہیں لیتے انہی پر کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے يَجَعَلُوا رِجْسَ کہ انہی پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈال دیتا ہے یعنی رجز کو ڈال دیتا ہے تو نجاست کس طرح سے یعنی جو لوگ جاننے کے باوجود بھی کفر پر قائم رہتے ہیں تو ایسے میں ان پر پھر کیا ہے کہ ان کے کفر کی نجاست ہی ان پر ڈالی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہٹاتے نہیں ہیں یعنی وہ شخص تو خود چاہے کہ کفر کی نجاست اس پر رہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس میں سے نکالیں ایسا نہیں ہوتا جو جہاں جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی رستے کو اس کے لئے آسان کر دیتے ہیں اور پھر کیا ہے کل کہہ دیجئے انظرو دیکھو مازا کیا کچھ فسہ مواتی آسمانوں میں والاردی اور زمین میں یعنی انسان وہی بات ہے کہ لا یعقلون اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے انظرو دیکھو یعنی انسان اس کائنات پر غور کرے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پر غور کرے مازا فسہ مواتی والارد اس زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹلس چیزیں ہیں انگنت چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کے طور پر بکھیے رکھی ہیں ایک ایک چیز ایک ایک چیز جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مجھے بنانے والا کوئی ہے یعنی اتنی پرفیکٹ چیزیں اتنا پرفیکٹ سسٹم اتنی زبردست چیزیں اتنی آرگنائز چیزیں رینڈم لی اپنے آپ سے کیسے بن سکتی ہیں ایک ایک چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مجھے کسی نے بڑے سلیکے سے بنایا ہوا ہے رینڈم نیس سے اتنی باسلیکہ چیزیں نہیں بنتی ہیں تو یہ کیا ہیں نشانی ہیں جو کہ دلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی اس کے موجود ہونے کی لیکن وما تغنیل آیاتو نہیں فائدہ دیتی یہ نشانیا ون نزورو اور ڈراؤے عن قومی ان لوگوں کو لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے یعنی جو لوگ ایمان نہیں رکھتے تو یہ ساری نشانیا یہ سارے ڈراؤے ان لوگوں کے لیے بسیکلی کیا ہیں کچھ فائدہ نہیں دیتے ان نشانیوں سے لوگ سبق نہیں سیکھتے ان نشانیاں سے لوگ اپنے رب کو نہیں پہچانتے اس کی طاقت کو نہیں پہچانتے اس کی اس کے علم کو نہیں پہچانتے اس کی عظمت کو نہیں پہچانتے تو بسیکلی کیا ہے کہ نشانیاں کس کو فائدہ دیں گی وہ شخص جو کہ انکلائنڈ ہوگا کہ ان نشانیوں پر وہ ایمان بھی لائے گا مانے گا ان نشانیوں کو جس نے اس نشانی کو نہیں ماننا تو یہ چیز جو ہے وہ اس کے لیے فائدہ کا بائیس بھی نہیں بنتی اور پھر کیا ہے فحل پس نہیں ینتظرونا وہ انتظار کرتے یعنی اہل مکہ اللہ مگر مثل ماند ایامی دنوں کے اللہ زینا ان لوگوں کے جو خلو گزر چکے من قبلہم ان سے پہلے کل کہہ دیجئے فنتظرو تم بھی انتظار کرو انی میں بھی معاکم تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں یعنی کیا ہے کہ یہ اہل مکہ بھی کیا ہے کہ یہ بھی ان سے کہہ دیجئے کہ پھر یعنی یہ لوگ کیا ہے کہ نہیں انتظار کرتے ان لوگوں کے دنوں کے جیسا کہ جو کہ ان سے پہلے گزر چکے ہیں یعنی بیسیکلی ان کا رویہ بھی اہل مکہ کا رویہ بھی کیا ہے کہ بلکل پہلی قوموں جیسا کہ جیسی پہلی قوموں نے کیا کہ ہر طرح کی نشانیاں ہر طرح کی دراؤے ان پر آئے لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آئے تو پھر کیا ہے کہ یہ لوگ بھی اسی طرح کا ان کا بہیوئر ہے اب پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا تباہ کر دیا گیا تھا ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا تو اب یہ لوگ اگر رویہ سیم ہے تو ان کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جائے گا جو کہ پہلی نہ ماننے والی قوموں کے ساتھ کیا گیا اور پھر کیا ہے آپ کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں یعنی وقت بتا دے گا کہ ہم میں سے کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا سمہ پھر ننجی ہم نجات دیتے ہیں رسول انا اپنے پیغمبروں کو واللہ دینا اور لوگوں کو جو آمان ایمان لائے قدالکہ اسی طرح حقا ذمہ ہے علینا ہم پر ننجی ہم نجات دیں المؤمنین مومنوں کو اب یہاں پر جو ہے یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے اپنے پیغمبروں کو اور جو مان جاتے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں ان کو ہم نجات دیتے ہیں اسی طرح یعنی کیا ہے کہ جیسے کہ پچھلی ہم نے دیکھا نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی کیا ہوا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومن تھے ان کو نجات دی گئی اور پھر کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قصے میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بنی اسرائیل جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اسی طرح کیا ہے اب بھی جیسے پہلی ہوا پہلے رسولوں کے ساتھ پہلے ایمان لانے والوں کے ساتھ اور پہلی وہ قومیں جو نہیں مانے تھیں وہی طریقہ کیا ہے حقاً علینا اب بھی ایسا ہی ہوگا اب اہل مکہ اور آفست سلم کے بارے میں کوئی مختلف بات نہیں ہوگی بلکہ وہی طریقہ حقاً علینا اب بھی ہمارے ذمہ ہے ننج المؤمنین مومنوں کو نجات دلانا مومنوں کو برتری دینا مومنوں کو غلبہ دینا مومنوں کو فتح دینا کیا ہے حقاً علینا ہمارے ذمہ ہے سبحان اللہ یعنی اگر انسان حق پر رہتا ہے تو ذمہ داری کس کی ہے اس کی مدد کرنا اللہ سبحانہ تعالی کی یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے ذمہ لیا کہ یہ میرے ذمہ ہے جو لوگ حق پر ہیں ان کی مدد کرنا ان کو بچانا اور ان کو فتحیاب کرنا اور جو کہ چیز ہم نے دیکھی بھی کہ کس طرح سے فائنلی مسلمان فتحیاب ہوئے کل کہہ دیجئے یا ایوہا اے انناسو لوگو ان اگر کنتم ہوتم فی شک کن کسی شک میں من دینی میرے دین سے فلا پس نہیں اعبدو میں عبادت کرتا اللہ زینا ان لوگوں کی جو تعبدونا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا ولیکن لیکن اعبدو اللہ میں عبادت کرتا ہوں اللہ زی اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ زی وہ جو یتوفاکم تمہاری روحیں قبض کرتا ہے و امرتو اور مجھے حکم دیا گیا ان کے اکونا میں ہوں من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے یعنی اب یہ ساری باتیں چل رہی ہیں جو لوگ اپنے ڈھیٹ ہیں کفر پر ہیں تو اب آپ ان سے فائنل بات کر دیں کہ اے لوگو اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے تو کیا ہے کہ میں تو ان ہستیوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی کہ تم عبادت کرتے ہو بلکہ میں کس ہستی کی عبادت کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ کون ہے جو کہ تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں جو ہوں ایمان لانوں والوں میں سے ہو جاؤں یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ تمہاری طرف سے جتنی بھی مخالفت آئے جیسا بھی سلوک کیا جائے تو کیا ہے کہ میں جو ہوں صحیح راستے کو نہیں چھوڑوں گا میں کس رب کی عبادت کرتا ہوں یعنی میں تمہارے شرک کی طرف نہیں آؤں گا کتن بھی تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کروں گا بلکہ کیا ہے کہ میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو کہ تمہاری روحیں قبض کرتا ہے سبحان اللہ یا توافاکم یعنی بیسیکلی اس میں بھی کتنا زبردست میسیج دیا کہ میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو کہ اس بات پر جو ہے قادر ہے کہ جب چاہے تمہیں جو ہے فات کر دے جبکہ تمہارے بت کیا ہیں ان میں کسی بھی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے تو ایسے بت جو کہ کوئی طاقت نہیں رکھتے ان کی میں عبادت کیوں کروں اور پھر کیا ہے وَاَنْ اور یہ کہ اخیم سیدھا رکھو وَجَحَقَ اپنا چہرہ لِدِّنَ دِين کے لئے حنیفاً یقصو ہو کر وَلَا تَقُونَنَّ اور نَا هرگز ہونا مِنَا الْمُشْرِقِين مشْرِقُونَ میں سے اب یہاں پر بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ جو ہے اس کو یعنی یقصو ہو کر دینِ اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشْرِقوں میں سے ہرگز نہ ہونا تو یہاں پر بھی دیکھیں خطاب وہی ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم تو نَوز بِاللہ ایک نٹ رکھئے گا اسلام علیکم ابھی آواز آ رہی ہے جی خود ہم آ رہی ہے اپنے آواز جی جی سیئے الحمدللہ اوکے حوز بِاللہ امن الشیطان الرجیم تو یہاں پر بھی جو ہے یہی بات کی جا رہی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے لیکن یہ جو بات ہے نا اینڈ پے کہ وَلَا تَقُونَنَّا مِنَا الْمُشْرِقِينَ تو یہاں پر نَوز بِاللہ جو ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم تو شرک کی طرف نہیں جانے والے تھے تو بیسیکلی کیا ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ انسان جتنی بھی مخالفت ہو اپنے دین پر جمع رہے اور قطن بھی جو ہے باطل کی طرف نہ جائے وَلَا تَدْعُو اور نَا پُکَارْنَا مِن دُونِ اللَّهِ 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 کے سوا مَا لَا يَنفَعُقَ جو کہ نہیں تمہیں کچھ نفع دے سکتے وَلَا اور نَا وَلَا اور نَا يَدُرُّقَ جو تمہارا کچھ بگار سکتے فَإِن پَسَ اَگَرْ فَعَلْتَ کیا تم نے فَإِنَّكَ بِشَكْتُمْ اِذَن اس وقت مِنَا الظَّالِمِينَ ظَالِمُونَ میں سے ہوگئے تو اب یہاں پر بھی جو ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو نہ پکارو جو کہ تمہیں نہ تو کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتے ہیں اور اگر تم نے ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا تم ظالموں میں سے ہوگے یعنی بیسیکلی صرف فرصف اللہ سبحانہ تعالی کی ذات ہے اسی کو اپنے نفع کو پانے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے جو ہے پکارنا چاہیے یعنی دعا جو ہے وہ صرف فرصف اللہ سبحانہ تعالی ہی سے کرنی چاہیے وَإِن اور اگر یمسس کا پہنچائے تمہیں اللہ ہو اللہ بِدُرْن کوئی تکلیف فَلَا كَاشِ فَلَهُ تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اللہ ہو مگر وہی یعنی صرف فرصف اللہ سبحانہ تعالی ہی جو ہے اس کو دور کر سکتے ہیں اس تکلیف کو وَإِن اور اگر یُرِدْ کا وہ چاہے تمہاری بِخَیرِن کوئی بھلائی فَلَا تُنہی رَعَدْدًا کوئی روکنے والا لِفَدْ لِهِ اس کے فضل کو یعنی اللہ تعالی اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی ہستی دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس شخص کو اس کے نقصان سے نہیں بچا سکتی سوائے اللہ ہی کے اور اگر اللہ تعالی کسی کو بھلائی دینا چاہے تو کوئی بھی اس بھلائی کو جو ہے وہ روک نہیں سکتا اس تک پہنچنے سے اللہ تعالی جو ہے اس بھلائی کو یوسیبو پہنچاتا ہے بھی اس کو یعنی اس بھلائی کو مَنْ يَشَعُ جس پہ چاہتا ہے مِنْ عِبَادِ ہی اپنے بندوں میں سے یعنی جس کو اس شخص جس کو اللہ تعالی نے وہ خیر اور بھلائی پہنچانی ہوتی ہے اس تک جو ہے وہ پہنچا کر چھوڑتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے یعنی بسیق علیہ مختصر بات کیا ہے کہ اللہ تعالی کے سوا نہ تو کوئی کسی کو نقصان سے کوئی بچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کو کوئی بھی دنیاوی نفع یا خیر جو ہے وہ اس کو پہنچا سکتا ہے سب خیر جو ہے وہ اللہ تعالی ہی کی طرف سے آتی ہے اور اللہ تعالی ہی کی ذات ہے جو کسی کو تکلیف سے اور مشکل سے نکالتی ہے جب یہ کام صرف اللہ تعالی ہی کی ذات کرتی ہے تو پھر کرنے کا کام کیا ہے وَلَا تَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ پھر اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا بھی نہیں جائیے اللہ کے سوا کسی اور کو پھر پکارو بھی مت اور پھر کیا ہے کہ کل کہہ دیجئے یا یوہن ناسو اے لوگو جو قد جا اکم آ چکا تمہارے پاس الحق و حق مِر ربکم تمہارے رب کی طرف سے فَمَن پس جو کوئی احتداء ہدایت پاتا ہے فَإِنَّمَا تو صرف یحتدی وہ ہدایت پاتا ہے لِنَفْسِهِ یعنی بات کلیر ہو گئی قرآن آ گیا علم آ گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بات کلیر کر دی فَمَنِ احتداء جو کوئی اس ہدایت کو اپنی اکل و شعور استعمال کرتے ہوئے اپنا لے گا فَإِنَّمَا يَحتدی لِنَفْسِهِ اس بات کا فائدہ سراصر خالصتاً اس شخص کی اپنی ہی ذات کو ملے گا اللہ تعالیٰ کو ہمارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو ملے گا اس انسان ہی کو ملے گا جو ایمان لے کر آئے گا جو ہدایت کو اختیار کر لے گا تو یہ فائدہ کس کو دے گا اس کی اپنی ہی ذات کو دے گا وَمَنْ اور جو دُلَّا گُمْرَا ہوا فَإِنَّمَا تو یقیناً يَدِلُّو وَگُمْرَا ہوا عَلَيْهِ اپنے ہی اوپر یعنی اگر کوئی ہدایت کو دیکھ کر بھی گمراہی ہی کے رستے کو اپناتا ہے تو اس کا نقصان بھی کیا ہے اسی کا نفس اٹھانے والا ہے اسی کی ذات اٹھانے والی ہے اور پھر کیا ہے وَمَا اور نہیں عَلَيْكُمْ تم پر بھی وکیل یعنی کیا ہے کہ میرا گام کیا ہے صرف تم تک بات کو پہنچا دینا مجھے تم پر زبردستی جو ہے عمل کروانے کے لیے نے بھیجا گیا جو کر لے گا اپنی مرضی سے اس کا فائدہ اسی کو ملے گا جو نہیں کرے گا تو اس کا نقصان بھی کیا ہے اسی کو ملے گا بیسیکلی بتانے والا جو ہے اس بات کا ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ دوسروں سے عمل بھی کروائے وَتَّبِ اور پیروی کر مَا يُوحَ جو وَحِی آئے الی کا آپ کی طرف یعنی عَلَيْكَا وَسْبِرْ اور صبر کرو حتی یہاں تک کہ يَحْكُمُ اللَّهُ فیصلہ کر دے ساری باتیں کلیر کرنے کے بعد آسل سلم کو اینڈ پہ کیا نصیحت کی جاری ہے کہ آپ لوگوں کے رویے سے ان کی باتوں سے بلکل بے پرواہ ہو جائیں کیا کریں وَتَّبِ مَا يُوحَ جو وحی کی جاری ہے آپ بس اس کی پیروی کرتے جائیں آپ اپنے کام کو کنٹینیو رکھیں وَسْبِرْ اور صبر سے جمع رہیں حتی يَحْكُمُ اللَّهُ حتی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلہ کر دے یعنی حق اور باطل جو ہے اس کے بیچ میں فیصلہ کر دے اور اللہ تعالیٰ کیا ہے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے یعنی ایونچولی دونوں چیزیں جو ہیں بلکل کلیر ہو جائیں گی حق جو ہے غالب آ جائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے اور یہ فیصلہ کب ہوگا جب اس کا صحیح وقت آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ خیر الحاکمین وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے یعنی بہترین وقت پر بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تو الحمدللہ یہاں پر جو ہے ہماری سورہ یونس جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی تو چلیں انشاءاللہ گروپ جو ہے اینڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنی عقل اور شعور کو استعمال کرنے کی توفیق دے اور ہم اس بات کی توفیق دے کہ ہم جو ہے اپنے لئے ہدایت کو چن لیں اپنے لئے ہدایت کو جو ہے وہ اختیار کر لیں آمین اللہمات قبل مننا انک انتا سمیر علیم و تبع علینا انک انتا تواب رحیم سبحانک اللہم و بحمدیک نشد اللہ الہا الہا نستغفرک نتو بلیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ